ناظرین ایک بار ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے سوال کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ سوال کا جواب دینے کے لیے موجود ہیں مولانا مناظر حسنین صاحب اعوذ باللہ من الشیطان اللہ انروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ خلفاء راشدین کی مولا علی اکثر و بیشتر ان کے مسائل کو حل کرنا ان کی مدد کرنا یہ آخر آپ کیوں کیا کرتے تھے یاد رہے کہ مولا علی کی ذات گرامی کو سمجھنا ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ وہ مظہر صفاتِ الہیہ ہیں یعنی اس اللہ کے نمائندے ہیں کہ جو جہنمیوں کو بھی کھانا کھلا رہا ہے جو اس کی گناہ کرنے والوں کو بھی رزق دے رہا ہے تو وہ جب ان کے نمائندے ہیں تو ظاہر جی بات ہے کہ ان کی نافرمانی کرنے والا ہو یا ان کا حق چھیننے والا ہو یا ان کے خلاف بغاوتیں کرنے والا ہو پھر بھی مولا علی نے ان کی مدد کی ہے لہٰذا یہ سلسلہ جو آپ کا سوال کا ہے یہ آلہ ظرفی کی مثال ہے اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نائب اور جانشین تھے اور ان کی آلہ ظرفی یہ تھی کہ وہ اپنے علم کو بتانے کے لیے اکثر اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرتے تھے افسوس لوگوں نے اتنا پوچھا نہیں یا لوگوں نے اتنی مدد نہیں لی کہ جتنی میں دینا چاہتا تھا جتنا علم میں لوگوں کو دینا چاہتا تھا اس میں ترحقیقت جو ہم آپ سمجھ رہے ہیں کہ خلفاء کی مدد کرتے رہے مثلا خلیفہ نے کسی قتل کا آرڈر دے دیا لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے مولا علی نے فیصلے کو صحیح کر دیا تو وہ اپنے بات پر پشمان ہوئے کہ ارے بھائی یہ تو ہم نے غلط فیصلہ کر دیا تھا یا اسی طریقے سے کسی قتل کو جو ہے وہ دوسری سزا دی جانے والی تھی مولا علی نے جا کر کوئی اس کو صحیح کروا دیا اس طریقے سے جو مسائل کو حل کیا گیا ہے ان مسائل کے حل میں درحقیقت اسلام کو بتانا مقصود ہے ورنہ مولا علی نے یا مولا امام حسن کے ذریعے سے بھی فیصلہ کروایا ہے تو یہ سب فیصلے جو کروائے ہیں وہ دین کے لئے کروائے ہیں نہ کی ان کی مدد کے لئے یہ الگ بات ہے کہ بھئی ان لوگوں کو پر جب مشکلات آتی تھی مثلا سوال نامہ آ گیا تو وہاں علی کے پاس بھیج دیا فیصلہ نہیں کر پائے تو علی کے پاس بھیج دیا حسن کے پاس بھیج دیا تو اس طریقے سے جو لوگ مولا کے پاس آتے تھے وہ درحقیقت دین کی مدد کی بات تھی ایسا نہیں تھا یہ آپ پہلے علی سے لے کر کے امام حسن اسکری تک آپ دیکھیں گے جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو باشا نہیں کہا آپ کا دین جا رہا ہے آپ کے دادا کا دین جا رہا ہے لہذا آپ اس کی مدد آپ نے مدد کی نیت کہہ دیتے بھائی اب تم ٹھیکے دار ہو چاہے جو کچھ کرو اب ہم نہیں کرتے لیکن اس سے بگڑتا کیا اس سے بگڑتا اسلام کا لہذا ہمارے سمجھنے کی فیر ہے کہ ان لوگوں کی مدد ان کی مدد نہیں ہے در حقیقت یہ اسلام کی مدد ہے اور ہم لوگوں تک مسئلے کو پہنچنا ہے وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا اور جو سوال اور جو جواب اس کے اندر اس ویڈیو میں ہیں وہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو واقعا یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم آپ کے لئے اسی طریقے سے بہترین ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے اور آپ کو اسلامی انفارمیشن سے آگاہ کراتے رہیں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں شکریہ و السلام